ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں لیلدہ کی اور لیلدہ میں راہل گاندی کی بات کرتے ہیں اور راہل گاندی پچھلے کئی دنوں سے لگاتار لدہ کرگل اور نصریب وہ ڈسٹرک سطح پر وہاں پر سیاسی میٹنگ اپنے ورکران سے میٹنگ بلکہ تحصیل سطح پر جا کر بلاک سطح پر جا کر وہ لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں اور ابھی بھی راہل گاندی کا جو دورہ ہے وہ لیلدہ کے اندر اس وقت بھی موجود ہے لوگوں سے بات ہو رہی ہے پارٹی کی سرگرمیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور پارٹی کو مزید مضبوط بنانے کے حوالے سے بھی کن کن اقدامات کی ضرورت ہے وہ پارٹی لیلدہ سے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کانگرس تیجر راہل گاندی کو جن کا آج تقریباً ایک ہفتہ بھی اب مکمل ہونے والا ہے پچیس تاریخ تک فیلحال وہ لدہ کے اندرہ 26 کو ان کی واپسی ہونی ہے لیکن اب وہ لامیورو پہنچ گئے ہیں یہ وہ علاقہ ہے جو ایک طرح سے قدیم وراثت یا ثقافت جو لدہ کی ہے اس کی جھلکیاں اس علاقے کے اندر نظر آتی ہیں دوسرا لے کی مارکٹس کے اندر عام لوگوں سے ملنا یہاں کا جو مقامی سطح پر تیار ہونے والا پھل ہے اس کو چکھنا اور یہ ساری چیزیں جو ہے راہل گاندی کے ابھی تک دورے کے حصے رہی ہیں لیکن جہاں تک بعد پولٹیکل سگمیوں کیوں ہو یا پھر جو ایکٹیوٹیز ابھی تک ہوئی ہیں تو اس میں ایک ایمپورٹنٹ پہلو ہونے والا ہے آنے والا ہے وہ ہے پچیس اگست کو جب کرگل کے وہ دورے پر ہوں گے اور خبر یہ ہے کہ پچیس اگست کو راہل گاندی کرگل کے اندر کچھ لوگوں سے نہ صرف ملاقاتیں کریں گے ڈیلیگیشن سے ملیں گے بلکہ ایک مشترکہ ریلی سے خطاب کرنے والے ہیں ریلی تو کانگرس کی بتائی جا رہی ہے لیکن پہلے سے ہی نیشنل کانفرنس نے کل صاف کر دیا ہے کہ راہل گاندی کی اس ریلی میں نیشنل کانفرنس بھی ان کا پرتباک پہ استقبال کرے گی اور ممکن ہے کہ جب مکشمیر کے سابق وزرعالہ اور نائب صدر نیشنل کانفرنس عمر عبداللہ بھی اس مٹنگ کا حصہ اس عوامی ریلی کا حصہ ہو سکتے ہیں راہل گاندی کا اور دوسری بات یہ درگی گئے ہیں اپنے والد کو خراجی عقیدت ان نے پینگونگ جھیل پر پیش کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو پارٹی کی سرگرمیاں جو ہیں وہ مختلف حصہ کے اندر رہی ہے جب مکشمیر سے لے کر دلی تک پارٹی کے علاق قیادت بھی ان کے ساتھ ہیں اور مختلف حصہ کے اندر ان نے لوگوں سے بھی ملاقاتیں کی جن میں تاجر ہیں کچھ سیاستدان ہیں سوشل ورکرز ہیں عام شہری ہیں مارکٹ سے لے کر رفاتے تک ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے لیکن لڈاک اوٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کانسل کے اندخابات ہونے جا رہے ہیں دس تاریخ کو بوٹنگ ہونی ہے اور چودہ تاریخ کو ریزلٹس بھی سامنے آ جائیں گے اور آج آخری دن بھی ہے جہاں پر کاغذات نامزدگی داخل کیے جا رہے ہیں یا پھر کیے جانے ابھی کچھ روگونے کرنے ہیں تو تئیس تاریخ آج لاسٹ ڈیٹ اس کے لیے ہیں اس سے پہلے یہ ریلی جس پر سب کی نظریں ٹکی ہیں اور ممکن ہے کہ عمر عبداللہ اور راہل گاندی ایک سٹیج پر آپ کو ساتھ نظر آئے محمد عساق گلستان جز رمائدہ مرسات کرگل سے اس وقت ہیں عساق لی ایج ڈی سی کے اندخابات پر سب کی نظریں ہیں لیکن پچیس اگس کو ہونے والی اس ریلی کو کیسے دیکھا جائے پولیٹیکلی کتنی ایمپورٹنٹ یہ ریلی ہو سکتی ہے اس وقت جب کچھ ہی دن بچے ہیں اندخابات کو آپ کو بتا دے جو ریلی ہونا ہے پچیس تاریخ کو نیشنل فانگریس اور وہاں پر انڈی نیشنل فانگریس کی لیڈیز پشیصت کریں گے اور بہت سارے جو راہول گاندی کے سمرسج میں لوگ بھی اس ریلی میں شرکت کر سکتے ہیں یہ ایک ریلی بہت اہم ریلی ہوگا کیونکہ یہ اس وقت یہ ریلی دیکھنے کو ملے گا جب سہاکے جنتا پانچی اور ورس اس آل کے پیچھ میں ایج ڈی سی کرگل کے الیکشنے اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے بس جاری بگر ہم راہول گاندی کی بات پر راہول گاندی کل لازمہ انہوں نے لہمے کے آپس پر لہمین مارکٹ کا دورہ کیا وہاں پہ شاپ کیپرز کے ساتھ جو ویٹیبل بینڈرز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے انٹریکشن کیا اور ان سے کچھ سوچ جو ہیں لوکل وہ انہوں نے وہاں پہ فریدا اور آج ہے کل رات وہ لامیورو جو کی ایک اہم ڈیسنیشن ہے لڈاہ کا وہاں پہ وہ انہوں نے وانائد تیک ہے اور آج وہ زانسکار کے لیے نکل رہے ہیں اور کل کرگل پہنچ رہے ہیں اور کرگل پہنچتے ہی راہول گاندی یوز کے ساتھ انٹریکشن کریں گے یہاں پہ جو بل بل باکس کے نام سے اہم مقام ہے وہاں پہ یوز کے ساتھ چار بجے کے قریب وہ انٹریکشن کریں گے اور چار بجے کے بعد اپنے پارٹی ووکل سے ساتھ انٹریکشن کرنے کے بعد پچیس تارے کو ایک بڑے ریلی میں کرگل کے لوگوں کے ساتھ خطاب کریں گے لیکن کل جہاں تک ہم نے اس خبر کو بھی ڈسکس کیا تھا کہ نیشنل کانفرنس اور کانگرس صرف تین سے چار جگوں پر ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں جس کو فرینڈلی کانٹیسٹ مانا جا رہا ہے باقی تمام ایریاز کے اندر الگ الگ الیکشنز لڑنا اتحاد کے باوجود بھی لیکن کوئی پری پول آلائنس بڑے پیمانے پر نظر نہیں آیا اس کے بعد اب جب ریلی پر سب کی نظریں ہیں تو کیا اس بات کو صحیح آج سے مانا جائے ابھی صرف یہ سوشل میڈیا تک ہی خبریں محدود ہیں کہ عمر عبداللہ بھی آئیں گے اور نیشنل کانفرنس جو کل بھی اناؤنسمنٹ کر چکی ہے کہ وہ ان کا ویلکم کرے گی لیکن کیا ریلی بھی ایک ساتھ ہوگی اس کی تصدیق پارٹی ذرائع کے حوالے سے ہوئی ہے بھی جی پارٹی ذرائع کے حوالے سے یہی تصدیق ہوئی ہے کہ جس طرح سے کل ایک اہم ریلی ہے وہاں پہ نیشن کانگریس کے سبھی لیڈرز ہوں گے اور جو الائنس کے لیڈرز وہاں پہ شکر کر سکتے ہیں لیکن عمر عبداللہ کے حوالے سے جو بات سامنے آئے تھی کل کی ریلی میں شکر کریں اس حوالے سے تلحال افوا ہی ہیں اس کے اوپر کسی بھی ترقی کانفرمیشن نہیں ہے لیکن دوسری جانب اگر ہم انسی کانگریس کی ارائنس کی بات سے انسی کانگریس دونوں کا کہنا ہے کہ جہاں جہاں بہار سے جنتہ پارٹی کے کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا وہاں پہ دونوں کے بیچ میں فرنگلی کانٹیکس کریں گے یعنی انسی اور کانگریس دونوں کینڈیٹ کھڑا کرے گا اور جہاں پہ بہار سے جنتہ پارٹی کا جیتنے کا شامد ہوگا وہاں پہ جوائنٹلی نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا ایک ہی کینڈیڈیٹ ہوگا اسی طرح سے لگ بک ابھی تک تین جگہوں پہ انہوں نے جوائنٹلی اپنا کینڈیڈیٹ نکالا ہے نیشنل کانگریس اور کانفرنس چلیے آپ کا بہت بہت شکریہ محمد عساق اور جو بات آپ نے لاسٹ میں کہیے کہ جہاں پر بھارتیہ جنتہ پارٹی کا کنڈیٹ نہیں ہوگا وہاں پر الگ الگ کانگریس اور کانفرنس اپنی امیدوار کھڑے کرے گے اور جہاں پر بی جے پی کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہوں گے وہاں پر یہ دونوں ایک ساتھ ہوں گے یعنی وہاں پر